الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میرے بھائیوں ہم آج ایک احساس کے تعلق سے بات کرنے والے ہیں ایک احساس ہے جو کئی بار اسلامی لیکچر درس پروگرام جمعہ خدبہ میں بیٹھنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں آتا ہے کہ آج جو سنا مجھے پہلے سے معلوم ہے میں نے جو سنا مجھے تو یہ معلوم ہے پہلے سے اور شیطان پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان سے کہتا ہے کہ ارے تمہیں تو یہ بھی معلوم ہے وہ بھی معلوم ہے وہ بھی معلوم ہے تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے تو یہ جب احساس ایک دل میں آنے لگتا ہے انسان کے وہاں سے اس کا زوال شروع ہوتا ہے وہاں سے اس کی دلچسپی پروگرام میں جانے کی کم ہو جاتی ہے وہاں سے اس کی دلچسپی درس میں بیٹھنے کی کم ہو جاتی ہے وہاں سے اس کے دل میں فیلنگ آتی ہے ارے مجھے تو پہلے سے معلوم ہے تو بیٹھ کر کیا فائدہ ہوگا لیکن حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے جو چھوٹے موٹے درس ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی نصیحت کی بات آ سکتی ہے جمعہ خدبے کے اندر واز و نصیحت وارننگ والی وہ سب باتیں آ سکتی ہیں جو زیادہ سیریس لرننگ ہے یعنی کہ اگر سیریس طور پر آدمی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ تعلیمات اس فارمیٹ کے اندر فٹی نہیں ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے جو سیریس مسائل ہیں وہ جمعہ خدبے میں بیان نہیں ہو سکتے ہیں تو اس کے اندر جو دائرہ ہے وہ تھوڑا سا قید ہوتا ہے اس کے اندر رسٹرکشنز بہت سارے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے اس چیز کو پورا کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصی مجلسیں خصوصی پروگرامز ایسے ہونے چاہیے جسے ہم آج کے زمانے میں کورس کہتے ہیں مثال کے طور پر سکول کالج یونیورسٹی میں ہر کوئی کسی نہ کسی لیول تک تو یقیناً پڑا ہے آج ایسا کوئی شاید ہی ملے گا جو پھلے میں کبھی زندگی میں سکول نہیں گیا ہر کوئی پڑا ہے لیکن آپ خود بتائیے کہ کیا ہم سب اپنی جو دنیاوی اکیڈمک سٹڈیز کرتے ہیں تو کیا ایسے ہوا کہ بس میں نے ایک لیکچر رٹین کر لیا کہیں پہ بیٹھا تھا پانچ منٹ کا درس سن لیا ایک گھنٹا جا کے سن کے آیا یا سسٹیمیٹک طور پر پڑھتے ہیں اور کوئی سسٹیمیٹک طور پر سکول کالج یونیورسٹی کا ایک سیلیبس ہوتا ہے ایک نظام ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم کے ثرو نہیں پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا کر رہے ہو زندگی برباد کر رہے ہو پڑھا ہی نہیں کروں گے تو آگے کیا کرنے والے ہو تمہیں بھائیوں آئیے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کیا ایسا ایٹیٹیوڈ سب سے اہم علم کے تعلق سے ہمارا ہے یا نہیں ہے سب سے اہم علم ہے تو دین کا علم ہے اور دین کا علم سے سب سے اہم علم ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں سب سے زیادہ کام آئے گا جس کی وجہ سے سکسس اور فیلیر ہے کامیابی اور ناکامیابی ہے آج آپ دیکھئے کتنے سارے لوگ غلط کام سے وسلے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہیں اگر انہی لوگوں کو معلوم پڑ جائے نا سود کھاتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے سود کھا رہے ہیں آپ دیکھئے ایسے ایسے وقت جیسے مثال کے طور پر جب دل نرم پڑ جاتا ہے نا کسی کا انتقال ہو گیا جنازے کا وقت ہے ایسے وقتوں پر سب سے زیادہ بدتیں کرتے ہیں حج کرنے گئے ہیں سب سے زیادہ غلط کام ایسے وقتوں پر کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جذبہ جب آ جائے اور علم نہیں ہو تو ایسے وقتوں پر آدمی سب سے زیادہ غلط چیزیں کرتا ہے تمہیں بھائیوں الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک بہت ہی سٹرگل والا فیلڈ ہے لیکن ہم اسلامی انفرمیشن سینٹر پہ کئی سال سے ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں اس فیلڈ میں اور وہ ہے اڈلٹس کو یعنی بڑے لوگوں کو دینی تعلیم دینا دیکھیں ایک وہ بچے ہیں جو مدسوں میں ہیں جن کے ماں باپ نے انہیں مدسے میں دال دیا ہے اب وہ بچے کہیں جا نہیں سکتے وہ دنے تو پڑنا ہی پڑے گا ان کو تعلیم دینا ایک الگ کام ہے لیکن یہ آزاد عوام پڑنے لکھنے والے سٹوڈنٹس ہو یا بزنسمن ہو یا جواب کرنے والے لوگ ہو جن کو فیملی ذمہ داریوں کے ساتھ ہینڈل کر کے دینی علم بھی ساتھ میں حاصل کرنا ہے ان کو پڑھانا ایک الگ کام ہوتا ہے کئی سارے تجربوں سے گزرنے کے بعد ہم نے ایک سسٹم بنایا جس کا نام ہے ڈپلوما ان شریعہ سٹڈیز یہ کورس کا کیا مقصد ہے کہ کیسے ہم موڈیولر طور پر ایڈوانس ٹیلن دیں گے ایڈوانس ٹیلن لیکن آسان طریقے سے تو ہم نے یہ سسٹم یہ بنایا کہ اس کے ہر موڈیول کے اندر چھوٹا کورس ہوگا جیسے ابھی جو نیا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے صرف چودہ ہفتے کا کورس ہے اس کے بعد امتحان ہوں گے ختم لیکن یہ موڈیول سارے موڈیول ملا کر بڑا ڈپلوما بن جائے گا مطلب ہر موڈیول کا نیا ایڈمیشن ہوتا ہے فریشر بھی آ سکتا ہے کوئی کورس لیول نہیں کیا وہ آ کے جھوڑ سکتا ہے لیکن وہ سارے موڈیول کرنے کے بعد وہ ڈپلوما ہولڈر بن سکتا ہے اس کورس کا تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے آنے والے سنڈے اس کا اگلا ایک لیول سٹارٹ ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے بتایا فریشر بھی اس میں جڑ سکتے ہیں اور یہ کورس کے اندر جنازہ اور وراثت یہ دو ایسے موضوع ہے جس کے تعلق سے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت ساری گھر پر چلتی ہے آپ وراثت کے معاملے میں دیکھئے کتنے سارے ایسے گھر ہیں جہاں اپنی بچیوں کا اپنی بہنوں کا وہ لوگ حق لیے ہوئے ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وراثت میں بہن کا بھی کوئی حق ہوتا ہے اور کیا حق ہوتا ہے کتنے سارے لوگ ہیں جو ڈسٹریبیشن کے ٹائم پہ کیلکولیشن میں ڈائریک گھپلا کرتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے تو میرے بھائیوں علم حاصل کرنا سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پہلی وہی آئی تھی اقرآ اور علم حاصل کرنے کے بعد دل کے اندر توفیق بھی آتی ہے کہ ارے میں نہیں کروں گا ایسا تو آئیے میرے بھائیوں میں آپ سب کو اُبھارتا ہوں اور ویڈیو میں جو بہنیں بھی دیکھتے ہیں انہیں بھی اُبھار رہا ہوں کہ آپ اس کورس میں ضرور جڑیے اب ہم نے اس لیول سے ایک اور نیا قدم لیا ہے قدم یہ لیا ہے ابھی تک ہمارا یہ کورس ہمارے دو اسلامیک سینٹرز پہ پڑھایا جاتا تھا اندھیری کھلا الحمدللہ ساکیناکہ میں سینٹرز سٹارٹ ہوا ہے ساکیناکہ پہ بھی پڑھایا جائے گا تینوں جگہ پر بہنوں کا انتظام ہے لیکن نیا قدم ہم نے یہ لیا ہے یہ کورس انشاءاللہ اس بار سے آن لائن بھی ہم آفر کر رہے ہیں تو دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر کوئی بھی شخص اس کورس میں جڑ سکتا ہے اس کا اگزیم بھی آن لائن ہوگا اس کا سرٹیفیکیشن بھی آن لائن ہوگا سرٹیفیکیشن کے تعلق سے جب کوئی شخص ایک کورس پاس کرے گا اس کو ایک سرٹیفیکٹ ضرور ملے گی لیکن جب سارے سرٹیفیکٹ جو لیول کے پہنچنے ہیں جو سارے جو کورسز کر کے تو پھر ڈپلوما بھی انشاءاللہ آن لائن کر سکتے ہیں یہ الحمدللہ اس کی سوفیر ڈیولپ ہو چکی ہے جو ہم نے دعا کوئیز میں یوز کیا تھا وہی ہی سوفیر ابھی ہے اب ایکشن پلان ایکشن پلان یہ ہے میری بھائیوں بہانے انسان کو بہت مل جائیں گے سنڈے صبح کا آرام ہے صبح نو بجے سے بارہ بجے کلاس ہے آن لائن بھی آف لائن بھی یعنی کہ یہاں پر بھی سنٹرز پر بھی آن لائن بھی آفر ہو رہا ہے تو میں آپ کو بھار رہا ہوں کہ تھوڑا سنڈے ماننگ کا آرام مجھے پتہ ہے بہت قیمتی ہوتا ہے سنڈے ہفتے میں ایک ہی دن آتا ہے لیکن اگر آپ اللہ کے لیے اپنے دینی علم کے لیے اور سسٹیمائٹک ایک نظام کے تحت ایک کورس کے تحت اس چیز کو سسٹیمائٹک سٹرکچر طور پر آپ کا ایکزیم ہوگا آپ آنسر پیپر لکھیں گے کوئی چیک کر کے آپ کو کمنٹس ملیں گے آپ کوئی ریزلٹ آئے گا وہ زمانہ جو سکول کالج میں گزرا وہ دین کے لیے گزرے انشاءاللہ تو یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کے علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا آسان کر دے آخر میں بات یہ کہوں گا کہ جو شروع میں میں نے بات کہی کہ یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے یہ فیلنگ کیوں ہوتی ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان اور ایکسپوز نہیں ہو رہا ہے حالانکہ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے یہ سٹینڈرڈ کر لیا اب وہی سٹینڈرڈ میں آپ رہوں گے تو آپ کو ریپیٹڈ تو تھوڑا لگنے لگے گا آپ کو چاہیے آپ اور اس سے آگے پڑھو اور علم کی صحیح پہچان یہ ہے کہ جتنا آدمی علم حاصل کرتا ہے اتنا اسے پتا چلتا ہے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم ہے مطلب یہ فیلنگ نہیں آتی ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے بلکہ اگر حقیق علم وہ ہے جس کے بعد آدمی کو احساس ہوتا ہے ارے مجھے تو کتنا نہیں معلوم ہے پھر اتنا سیکھ لئے تو معلوم پڑھا رہے اور کتنا نہیں معلوم ہے کیونکہ جتنا معلوم پڑھتا ہے اتنا یہ بھی معلوم پڑھتا ہے کہ کیا کیا نہیں معلوم ہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس ٹائپ کی جو جہالت ہے ایک ہوتا ہے سمپل جہالت جہاں آدمی کو نہیں معلوم ہے لیکن ایک ہوتی ہے کمپاؤنڈ جہالت جہاں آدمی کو نہیں معلوم ہے اور یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کم سے کم اتنا تو معلوم پڑ جائے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے تاکہ ہم جو معلوم نہیں ہیں وہ معلوم کر سکیں انشاءاللہ تو یہی ایک اُبھار رہا ہوں میں آپ کو خود بھی جڑیں اور اس چیز میں ذرا word of mouth استعمال کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں ایسے لوگوں کو بھی بتائیں جن کے پاس تارف نہیں ہیں تو آپ اپنی زبان سے اگر دو لفظ کہہ سکتے ہیں تو ضرور کہیے اپنے بچوں کو اُبھاریے اپنی فیملی ممبرز کو اُبھاریے اور ایک دوست دوسرے دوست کو کہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا ہے اُدھر تو اس چیز کی بہت اہمیت ہوتی ہے تو اُبھاریے دوسروں کو بھی تاکہ وہ ایسے کورس میں انشاءاللہ جڑ سکے اور سیریس طور پر دینی علم حاصل کرنے میں قدم آگے بڑھا سکے اللہ صدی اللہ اللہ ہم سب کو دینی علم کی طلب بھوک پیاس اپنے اندر پیدا کرنے کی تفیق دے کیونکہ وہ پیاس ہوگی نا اس کے بعد اس چیز کی بہت قدر ہوگی آمین وآخرت دوانان الحمدللہ رب العالمین آمین وآخرت دوانان